سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بابانگے دہل داوے کہ وہ اپنے منشور کے مطابق میرٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھیں گے وہ بالکل نہیں ہوئی ہیں اب ان موصوف کی جو تائناتی ہے اس تائناتی کو تو آپ کیا اس کا اچار ڈالیں گے آپ یہ دیکھئے کہ ایک شاعر کے بیٹے کو وزیر اطلاعات لگا دیا جاتا ہے جہاں جس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے میں کلیرلی کہہ رہا ہوں واشگاہ فالفاظ میں جہاں جس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے اس کو اس ادارے کا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے اور یہ وہ شخص کر رہا ہے جس کا منشوری ہمیشہ یہی رہا کہ اس نے میرٹ کو ترجیح دینی ہے ریلیونس اور ریلیونٹ ایڈوکیشن کو ترجیح دینی ہے اور اس بندے کو ترجیح دینی ہے جو تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکے ملا کر چل سکے ایک بندہ پرسنل ہو کر ڈسین لیتا ہے تو وہ ادارے کا ہیڈ تو نہ ہوا نا میں چیئرمنٹ پیمرہ کی بات کر رہا ہوں اگر وہ پرسنل ہو کر کسی ادارے کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو وہ ادارے کا ہیڈ تو نہ ہوا اداروں کا کام ہوتا ہے چیزوں کو ایکولائز کر کے بیلنسٹ لے کر سب کو لے کر ساتھ چلنے کا اور پاکستان کے میڈیا کا جو حال ہے تھرڈ ورڈ کنٹری کی حیثیر سے پوری دنیا دیکھ چکی ہے ویسے سیچویشن یہ ہے کہ نہ تو میڈیا ورکرز کو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں نہ ان کی انشورنس ہے باہر نکلتے ہیں ان کو کوئی بھی تھریٹ کر دیتا ہے آواز اٹھانا کسی معاملے کے اوپر وہ اتنا آسان کام نہیں ہے اور انکر پرسنلز ڈریکٹ ہٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے عطاب کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنے آپ کو صحیح طرح سے محفوظ نہیں رکھ پاتے اوپر سے ایک تھرڈ کلاس قسم کی تیسرے درجے کی باڈی قائم کر دی جاتی ہے اس سے تو اچھا تھا کہ خان صاحب کوئی ایسا انسٹیوشن قائم کر دیتے جو کم از کم بیلنسڈ وی کے اوپر جا کر معاملات کو دیکھ رہا ہوتا بول نیوز کا قصور کیا ہے بول کے ایمپلائیز کا بول کے ورکرز کا قصور کیا ہے ہم باؤنڈ نہیں ہیں ہماری اگر پولیسی ہے تو وہ سٹیٹ نیریٹیو کو نیریٹ کرتی ہے ہماری پولیسی ہے تو اپنی اسلامی نظریاتی اساس کو مد نظر رکھ کر پوری دنیا کو دکھاتی ہے ہماری پولیسی دکھاتی ہے کہ انڈیا اگر کر رہا ہے غلط کشمیر والوں کے ساتھ تو وہ ہم پوری دنیا کو کھل کر دکھا رہے ہوتے ہیں ہمارے اینکرز اگر بولتے ہیں تو کھل کر بولتے ہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نہ آئین کو دیکھتے ہیں نہ کانسٹیوشن کو دیکھتے ہیں نہ اپنے چھبیس ہزار قوانین کو دیکھتے ہیں آپ کا جب دل کرتا ہے کسی بھی چینل کا کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں اس کو کیبل کے اوپر آرڈرز جاری کر دیتے ہیں کہ ان کو بند کر دیا جائے تو خان صاحب کا منشور تو یہی تھا کہ وہ میرٹ اورینٹڈ لوگوں کو بٹھائیں گے اور ابھی آپ دیکھ لیں میں بیچ میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنز چل رہی ہیں فردوس آشے کامان صاحبہ بیٹھیں ہیں باقی لوگ بیٹھیں ہیں ان کا ایجنڈا صرف اور صرف اپوزیشن سے لڑنا ہے اور اپوزیشن کا ایجنڈا گارمنٹ کو گندہ کرنا ہے اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہو رہا ہے جو ان کی فیور میں جا رہا ہے تو وہ اچھا ہے جو ان کے اگینس جا رہا ہے تو برا ہے اب ہم تو ہر طرف سے برے ایسے ہو گئے ہیں کہ گارمنٹ کی نظر میں بھی ہم اچھے نہیں رہے اپوزیشن کی نظر میں بھی ہم اچھے نہیں رہے تو اس سے بڑا کریڈٹ میڈیا کا کیا ہو سکتا ہے کہ میڈیا انبائزڈ ہے اگر مینارے پاکستان کے اوپر لوگ نہیں تھے تو نہیں تھے ہم نے دکھایا کہ نہیں تھے ہم نے کوئی بڑھا چڑھا کے تو نہیں بتایا کہ تھے تو آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی سپیچ سن لیں وہ کہتی ہے کہ میڈیا جو ہے اس کو ٹیک آور کر لیا خان صاحب نے تو یہ باتیں ہمارے لیے تو بڑی پریشان کن ہیں کہ نہ تو گارمنٹ میڈیا سے ہیپی ہے اور نہ اپوزیشن ہیپی ہے اور اوپر سے آپ نے ادارہ ایسا بنا کے رکھا ہوا ہے جس نے کسی کا بھی لحاظ نہیں کرنا جب دل کرتا ہے چینل بند کر دیتے ہیں پہلے آج ڈیر مہینہ پہلے ایک چینل کو بند کیا ہزاروں ملازمین اس کے بچارے دو ڈھائی مہینے تک بے روزگار رہے ہیں ان کو کہیں کچھ نہیں ملا ایسا ہی ہے اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے جمیل یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ماضی میں بھی اس طرح کی عرکتیں کی جاتی رہی بول پہ پابندیاں قدغنیں بس بند کرنے کے لیے تو یہ تمام چیزیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہیں تو جمیل میرا سوال آپ سے یہ تھا بھی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اس حکومت میں ایسا کچھ ہوتا رہا اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کوئی تنقید ہوتی ہے کوئی سوال ہوتا ہے تو اس پر پھر سارا زور جو ہے وہ میڈیا پنڈ کلتا ہے پنڈ کلتا ہے اب اگر میں بات صرف بول کی نہ کروں ہم بات کریں تمام میڈیا ہاؤسز کی تمام چینلز کی کوئی بھی اگر مخالف بات کرتا ہے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں نہیں کہ پچھلی حکومت میں ہوتا رہا وہ اس حکومت میں بھی ہو رہا ہے اب میڈیا ہاؤسز کا کیا فرض بنتا ہے تمام لوگوں کا تمام چینلز کا تمام چینلز مالکان کا اب کیا فرض بنتا ہے اپنے لئے آواز اٹھانے کے لئے کیا فرض بنتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے سمیہ جو اپینیٹڈ جنرلزم ہے کیونکہ ہم کارپریٹ انٹیٹی ہیں پرائیویٹ چینلز ہمیشہ کمرشل انٹرس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اپینیٹڈ جنرلزم میں جب کوئی اپینیون دے رہا ہوتا ہے تو اس کا کسی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور کسی کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اب جس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے لئے تو سکسر ہو گیا جس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس کے لئے وہ لفاپا صحافی بن گیا ہے تو یہ بڑے علمیے کی بات ہے اس سیچویشن کے اندر سارا ایکہ ہونا چاہیے میڈیا ہاؤسز کی باڈیز کے درمیان ایک اکٹھ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے اگینسٹ اگر کوئی غیر آرینی انکونسٹیوشنل یا انلافل ایکٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ سب اکٹھے ہو جائیں اب پاکستان کے اندر جتنے بھی پرائیویٹ کارپوریٹ انٹیٹیز میڈیا ہاؤسز کے طور پر ہم دیکھیں تو ان میں بول پہلی بات دوسرا میں کلیرلی کہہ رہا ہوں میں خود امپلائی ہوں پاکستان میں بڑے کم ٹی وی چینلز ہیں جو دے رہے ہیں ایک طرف خان صاحب یا ان کی جو کیابنٹ ہے وہ بات کرتی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ایکنومیکل ریفارمز لا رہے ہیں اور بہتری کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کے چیئرمن پیامرائیٹ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جن کی اپنی تکرری انکانسٹیوشنل ہے انلافل ہے دھائی سال پہلے تکرری کئی دفعہ چینل بند کر چکے ہیں ایک طرف آپ معیشت کا پہیا چلانے کی بات کرتے ہیں پاور لومز چلانے کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ملک میں ہم انڈسٹی لگائیں گے اور میڈیا ہاؤس ایک بڑے میڈیا گروپ کو آپ منٹ لگاتے ہیں آدھے گھنٹے میں آپ اس کو آفیئر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا پر ایکشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ انتہائی افسوس ناک ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں اس ادارے کا اپنا ایک ویجن ہے اور وہ ویجن پوری دنیا کے سامنے ہے دیکھیں آپ لیبل کرنا چاہیں تو کسی کو کچھ بھی لیبل کر سکتے ہیں لیکن ویجن دیکھئے کہ کبھی کسی ملازم کی تنخواہ مس نہیں ہوئی ہے جو سپورٹ سٹاف ہے اس کو پہلی سے پہلے تنخواہ مل چکی ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر ایسے ادارے اور ہونے چاہیے اس کا تو ریگارڈ کرنا چاہیے نہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ اس ڈمی کٹ پتلی دو نمبر پیمرہ کو بھی جس کے انکونسٹیوشنل چیئرمن نے اس طرح کا سلوک روا رکھا ہوا ہے ایک بڑی میڈیا انٹیٹی کے ساتھ انتہائی افسوسناک ہے لیکن جمیل ایک چیز یہاں پر بڑا اہم ہے کہ میں بارباہ وزیراعظم عمران خان حکومت میں آئے تو انہوں نے دو چیزیں ایک تو کرپشن کا خاتمہ انصاف کی فرامی اور پھر میرٹ کا معاملات اب پشلے دور حکومت سے جب سے یہ چیئرمن پیمرہ آئے انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز بول کے حوالے سے ماضی میں بھی پشلے دو سال میں ہم نے یہ دیکھا جب سے ان کی تائن آتی ہوئی اس کے بعد سے لے کے اب تک اس سے پہلے افسار عالم صاحب کا معاملہ تھا جو رویہ تھا وہ بول کے ساتھ تو پوری دنیا نے دیکھا یہ مسلسل ہو رہا ہے بار بار حکومتوں میں لوگ تبدیل ہو رہے ہیں اس حکومت کے اندر بھی لیکن یہاں اس میں کو کون ہے جو آشیب بات دیئے وہ ہے کہ خان صاحب تک خان صاحب کو ویجن تک جو میرٹ کی بات ہو رہی ہے اس میرٹ تک پہنچنا ہی نہیں جا رہا کہ اس شخص کو ہٹایا جائے کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے تائن آتی ہے اس شخص کو تو یہاں رہنا ہی نہیں چاہیے تو کہیں نہ کہیں خان صاحب تک بھی چیزیں رکاوٹ کے طور پر بنی رہتی ہیں کہ وہاں سب اچھا کی ریپورٹ پہنچائی جائے تاکہ اپنے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے بچایا جائے مدسر خان صاحب اپنے اردگرد جن گونز میں فسے ہوئے ہیں ان تک بات پہنچتی ہی نہیں ہے اور اگر پہنچ بھی جاتی ہے تو ان کے اوپر اتنے پریشرز اتنی چیزیں ہیں خاص طور پر پی ڈی ایم کو لے کر کہ ان کو شاید میرا نہیں خیال کہ فرصت ملتی ہے ان چیزوں کے اوپر دیکھنے کی ہاں ان کے اردگرد جو کمیونیکیشن کے مشیر ہیں یا وزیر ہیں یا اطلاعات کے وزیر ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو چیک کریں اس کے اوپر اس کو منیٹر کریں کیونکہ پیمرا یا اس طرح کی جو بھی ریگولیٹری باڈی کسی بھی کنٹری کے اندر ہوتی ہے اس کا کام بڑے ہی انصاف کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے کوئی بھی چیرمن ہمسیلف اس نو بڈی تو ٹیک اینی کائنڈ تو یہاں پر اگر ایک شخص پرسنل ہو کر کچھ میڈیا ہاؤسز کو فائدہ دیتا ہے اور کچھ کو لقصان پہنچاتا ہے تو ان کی تقرری چیلنج ہو چکی ہے اس کے اوپر میں پرسنلی ایک 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 بیگس میڈیا ہاؤسز بھی پاکستان خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا وزیر اطلاعات موصوف اور وزیر داخلہ صاحب سے بھی کہ آپ لوگ خدارہ اس ملک کے اندر ایک اگر اور پوزیٹیویٹی کی ویو چلی ہے اور انبائیس قسم کا ایک بیلسٹ نیرٹیو دکھایا جا رہا ہے جس میں آپ خود دیکھیں گے نا کہ آپ یہ پوزیشن کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے